اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ چینل آج ہم بنا رہے ہیں بیف پلاو بہت مزیگی رسپی ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والی ہے انشاءاللہ یہ رسپی آپ جب بھی بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایسا بیف پلاو ہے بہت مزیگا بنا ہے تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے ہڈی کے بغیر ہے اور چھوٹی بوٹی کے ساتھ میں نے بیف لیا ہے درمیانے سائز کا ایک پیاس لیا ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی دالچینی کے پیس اور بادیان کا پھول ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں خوشک دھنیا ایڈ کیا ہے یہاں پہ نمک ہے حسبی ضرورت ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں پانی ایڈ کرنا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ڈالتے کے بعد ہم نے اس کو یکنی کو ریڈی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور تقریباً بیس منٹ میں آپ کا جو بیف ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ٹینڈر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا جو بیف ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے گوشت کو نکال لیا تھا اور یکنی کو الگ کر کے رکھ لیا تھا اب ہم بناتے ہیں جی بیف پلاو کی ریسپی کو یہاں پہ ہم نے لیا ہے جی آئل آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل لے کے درمیانے سائز کا پیاز لینا ہے اور بہت باریک اس کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھیں گے جیسے ہی گولڈن براؤن ہوگا تو باقی کے مسالہ جات ایڈ کریں گے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اچھے سے اس کو کک کریں گے اور کک کرنے کے بعد جہاں پہ ہم گوشت کو ایڈ کریں گے گوشت کو ایڈ کرنے کے پہلے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیف کیشن آپ کو مل سکے یہاں پہ ہم نے گوشت جو ہے وہ یقنی سے نکلا ہوا وہ پیاس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو پکانا ہے اس کے بعد باقی کے مسالہ جات ایڈ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کرش مرچ ایڈ کی ہے چینلی کے چلی فلیکس گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے یہاں پہ زیرہ ہے جس کو میں نے کرش کر لیا تھا کوٹ لیا تھا اور ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کیا ہے نمک حضبے ضرورت ایڈ کریں گے یقنی بی بھی نمک تھا اور یہاں پہ تین سے چار ادر ٹماٹر لیے ہیں ان کا پیس بنا لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے ان سبی چیزوں کو مکس کرنا ہے تقریبا ہم اس کو دس منٹ کے لیے کک کریں گے اچھے سے ان کو بھون لیں گے یہاں پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور یہ والا پلاو آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ بار بار یہی بیف پلاو بنائیں گے اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے یا ایسے ہی اگر آپ بیف پلاو بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ بار بار بیف پلاو اسی طریقے سے بنائیں گے اس میں اب ہم نے یقنی کو ایڈ کرنا ہے یقنی کو ایڈ کرنے کے بعد تقریبا میرے پاس ایک کلو کے حساب سے چاول تھے اس میں میں نے تقریبا پانچ گلاس کے قریب یقنی ایڈ کی ہے اور چاول تھے میرے پاس چار گلاس کے قریب اگر آپ چاولوں کو اچھے طریقے سے بھگو کے رکھیں گے تقریبا آدھا پونہ گھنٹا تو آپ کے چاول جو ہیں وہ یقنی یا پھر پانی کم لیتے ہیں اور چاول جو ہیں وہ بہت اچھے سے سٹیم ہوتے ہیں اور کھلے کھلے بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چاول ایڈ کر دیئے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ان کو پکائیں گے یہاں پہ جیسے ہی پانی تھوڑا ڈرائے ہوگا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے آٹھ سے دس دانے میں نے ہری مرچ کے ایڈ کیے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس کے فلیور آپ کو بہت زبردست لگیں گے تو یہاں پہ ہم نے دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں آلو بخارہ ایڈ کرنا سکپ ہو گیا تھا آپ کو دکھانا سکپ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس دانے جو ہیں وہ میں نے آلو بخارے کے بھی ایڈ کیے ہیں وہ آپ سکپ مت کیجئے گا اس سے آپ کے تیس بہت زبردست آئے گا آپ کے پلاو کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ما شاء اللہ سے اس کی لک چیک کر سکتے ہیں چاول بہت اچھے سے سٹیم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو دم یعنی کہ سٹیم لگا دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم سٹیم لگائیں گے اور اس کے بعد ہمارے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے ما شاء اللہ سے بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت مزے کیا رہی ہے تو آپ بھی اس رسپی کو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں مجھے دین جازت میں ملوں گی نیکس رسپی کے ساتھ دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ